بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد راشد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا ارحم نام رکھنا جائز ہے اس کے بارے میں نمائی فرمائے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارحم نام رکھنا جائز نہیں ہے چونکہ یہ اللہ کا نام ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارحم نام رکھنا یہ بالکل جائز ہے اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ارحم نام اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ بیر سے یہ کہیں سے کہیں تک نہیں ہے رحمان اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے ارحم جو لفظ ہے یہ اس میں تفضیل کا سیغہ ہے ارحم کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ مہربان بہت زیادہ رحم دل اور ارحم کا لفظ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے بھی استعمال ہوا ہے چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی با امتی ابوبکر کہ میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل سب سے زیادہ مہربان جو شخص ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے لئے اس طرح جگہ استعمال ہوا ہے اور اسی طریقے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اہل و آیال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام سے زیادہ رحم دل اور مہربان کسی کو نہیں دیکھا تو اس کے اندر بھی ارحم کا لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ارحم الرحمین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مہربانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو یہ لفظ نام رکھنا بالکل جائز ہے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ارحم اس میں تفضیل کا سیغہ ہے اللہ کے علاوہ بہت سے لوگوں کے لئے استعمال ہوا ہے اللہ کے نبی کے لئے استعمال ہوا ہے ابو پکر صدیق رضی اللہ علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا ہے یہ نام بلکل لکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فقط فاللہ عالم